بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان جو ہے وہ آ چکا ہے اور بعض جگہوں پہ دوسرا اور تیسرا روزہ بھی آج رکھا گیا ہے دعوت کی ٹائمنگز چینج ہو گئی ہیں ساڑھے بارہ بجے اب آپ دعوت کو دیکھ سکیں گے پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک یعنی کہ آخری روزے تک تو ہماری ٹائمنگز تو اسی چینج ہو گئی ہے ضرور شو کو دیکھتے رہیے گا ریسپیز کو فالو کیجئے گا آج کی جو ریسپیز ہیں اس میں ہم بنانے جا رہے ہیں دھابا مٹن اور ساتھی بنے گی چینہ سیو پاپی چاٹ ہماری کوشش رہے گی کہ اگر ایک ریسپی ہماری تھوڑی افطار سے ریلیٹڈ ہے تو ایک ضرور ہم مین کورس کریں یا آپ اس کو سہر میں تیار کر سکیں بنا سکیں تو اس طریقے سے ہم اپنا مینیو تیار کریں گے بنائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے روزے بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے سب سے زیادہ تو ایک چیز جس پر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے ہم وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ یہ جو بہت بہت بیسے تو وقت ہمیشہ ہی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ ہے وقت کم سے کم ضائع کریں اور اپنے موبائل کو تھوڑا سا گرم سائٹ پر رکھ دیں تو ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو سکیں گے اور پھر ہمارے باقی کے جو کام ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے ہو جائیں گے تو چلیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹری کی طرف ڈھابا مٹن ہے چنا سیو پاپڑی چاٹ آج یہ ہم ہماری دو ریسپیز ہیں جو ہم بنا رہے ہیں ان دونوں ریسپیز کے ساتھ ساتھ آج ہم چٹنی بھی بنائیں گے ایک ہری چٹنی بنائیں گے ایک املی خجور کی چٹنی بنائیں گے جو کہ ہم ایڈ کریں گے چارٹ میں لیکن وہ تمام لوگ جو چٹنیوں کی ریسپیز اگر دیکھ رہے تھے تو پھر آج چٹنیاں بھی بننے جا رہے ہیں ہم اسٹارٹ لیتے ہیں جناب ڈھابا مٹن کے ساتھ جس کے لیے ہمیں مٹن چاہیے اس کے علاوہ اس میں جائے گا لہسن ادرک اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا بھونا اور پساز زیرہ لانگ شامل کر رہے ہیں آئیل میں ہم اس کو تیار کریں گے ہری مرچیں چھوٹی الائچی ہے تیس پتہ ہے جو اس میں جائے گا پسی لال مرچ پسی حلدی نمک چاپٹ ٹاماٹر اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ دھنیا کے ساتھ ہم نے اس کو فنش کر لینا ہے مٹن کو دہی پسی لال مرچ پسی حلدی پسا زیرہ پسا دھنیا اور نمک کے ساتھ ہم نے میرینیٹ کر لینا ہے اور مکس کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے کچھ دیر کے لیے پھر ہم نے پین گرم کرنا ہے اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں جائے گی پیاز ہری مرچیں جائیں گی پھر ہم نے اس میں گوش شامل کر دینا ہے اور جب وہ بہت اچھے سے گل جائے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹاماٹر ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو بھون کے اتار لینا ہے دیو ڈروپ کا آلیف پومس آئل ہے جس میں ہم اس کو تیار کریں گے بنائیں گے اور اس کے علاوہ ان کا ایکسٹرا ورجن آلیف آئل بھی ہے جو ہم کولڈ کوکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں سیلڈز میں چٹنیوں میں کچھ ڈرسنگ تیار کر رہے ہیں اگر آپ چاٹ میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم ان کے یوز کرنے جانے ہیں سفید چنے تو ہم ڈیو ڈروپ کے سفید چنے بھی یوز کریں گے جو یہاں پر آلو ہے نا ان کو بھی میں اُبلنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو ایک عدد ہم یہاں سے لے لیتے ہیں ساوس پین اور آلووں کو رکھ دیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے تو میں آلووں کی کٹنگ بھی کر لیتی ہوں تاکہ وہ اور بھی جلدی بوائل ہو جائیں اس کے علاوہ ان کا رجیا پاسٹا بھی ہے نیو یوکر کے سوسز ہیں جس میں ساسمے آئل بھی ہے اس کے علاوہ جناب سویا سوس ہے فش سوس ہے اور رجیا پاسٹا کی بہت ہی ڈیفرنٹ سی زبردست سی شیپس ہیں اس کے علاوہ چنے تو ہیں ہی لال لوبیا ہے اور مکہی ہے اس کے علاوہ جناب آلیوز ہیں بہت بہت ریلائبل سا برینڈ ہے اور دھیر ساری ان کی چیزیں ہیں ان کے پکلز بہت ہی زبردست سی ہیں اور اس کے علاوہ جناب مشرومز ہیں کرین اور کالے زیتون ہیں بہت ہی فریش چلیں یہاں پر آلووں کے میں نے تھوڑے چھوٹے سائز میں ٹکڑے کر لیتے ہیں ساکے بوائل بھی جلدی ہوں اور اتنے ہونے چاہیے کہ چارٹ میں آپ کے سپون میں آ جائیں اور بائٹ سائز پیسز ہوں زیادہ پسند ہے زیادہ ایٹ کر دیجئے ویسے اچھے تو لگتے ہیں بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں میں صرف ان کو ابلنے کے لیے رکھوں گی واپس آتے ہیں تو ہم سٹارٹ لیں گے ڈھابا مٹن کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقا موسیقی ایک ٹی سپون ہم نے شامل کر دی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے حلدی حلدی پاوڈر ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں بھونا اور پسا ہوا زیرہ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے دھنیا پسا ہوا دھنیا یہ ہم نے شامل کر دیا نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ ہم نے شامل کر دیا نمک تو ٹیبل اسپون اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دہی اور اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھا سا مکس آپ اس کو اچھا سا ٹائم ضرور دیجئے گا میں اس میں میری نیشن میں تھوڑا سا آئل بھی شامل کر دیتی ہوں ڈیو ڈروپ کا آلف پومس آئل جو خالص زیتون کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور ہم سب کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے چاہے آپ کی کوئی بھی عمر ہو اور آپ کیسا بھی کام کرتے ہوں بچے ہیں بوہیں ہیں لیکن آلیو آئل آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے تو اچھا ہے کہ ایک اچھے آئل سے گھر کے آئل کو ریپلیس کریں کچھ بھی ہم بنائیں دیسی ہو کانٹینینٹل ہو لیکن ہم اس میں کہیں نہ کہیں آئل کا استعمال ضرور کر رہے ہوتے ہیں تو چلیں ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر دیا اور ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ ٹائم بھی دے دیا ہے بہت زیادہ ٹائم یعنی کہ منیمم دو گھنٹے ضرور دیجئے گا اوور نائٹ رکھیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے یہاں پر لے لیتے ہیں ایک عدد کڑھائی اور اس میں ایڈ کریں گے دیو ڈراب کا اگین اور لیف ٹومیس آئل وان فورتھ کپ سوڑا سا گرم مسالہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور جب گرم مسالہ کڑکڑانے لگے گا تو پھر ہم نے ایڈ کر دینی ہے اس میں پیاز اور پھر شامل کر دیں گے ہم مسالہ لگاوا مٹن اور اس کو ہم اچھا سا بھون لیں گے تو میں اس کا سٹوف بھی پہلے آن کر دیتی ہوں اور اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا تیز پتہ چھوٹی الائچی اور لونگ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا لیکن اس کو گرم ہونے دیتے ہیں لہسن اور ادرک تو یہ آگئی جناب تھوڑی سی لہسن اس کو ہم باریک چاپ کر لیتے ہیں اور اور ادرک کو ہم جولین میں کر کے وہ بھی اس پر ایڈ کر دیں گے چٹنیاں بھی ہمیں تیار کرنی ہے بنانی ہے پہلے لیکن ہم مٹن کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم آ جائیں گے چٹنیوں کی طرف اور چاٹ کو تو ہم نے صرف اسیمبل ہی کرنا ہے ویسے مجھے تو افتار میں چاٹ بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ ہیلڈی سی ہے کہیں کوئی آئل نہیں ہے کچھ آپ اس میں ڈیپ فرائی نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اس کو ڈھیج ساری پاپڑی اور سیو کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں ویسے آج ہم یہ دونوں چیزیں یوز کرنے جا رہے ہیں چلے کبھی دل بھی کرتا ہے کہ کچھ چٹ پٹا سا ہو اور چاٹ کے ساتھ ساتھ پاپڑی اکیشنلی ایٹ کرنے میں بلکل کوئی حرج بھی نہیں ہے چلے ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تیز پتہ چھوٹی الائچی لونگ اس کو کڑکڑ آنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ لہسن اور ساتھی پیاز چنیں ویسے بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں اور اگر آپ اس میں کبھی لال لوبیا مکس کر دیجئے کبھی آپ اس میں کالے چنیں مکس کر دیں اگر صرف کالے چنوں کی چاٹ اچھی نہیں لگتی ہے تو مکس کر دیجئے آلو، سلاد، پھر ساری چیزیں اس میں آپ ایٹ کر کے اور زبردست سی ہیلڈی سی چاٹ بنا سکتے ہیں جس سے ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ طبیعت پہ بھاری پن بھی نہیں آتا اس طرح کی ہلکی پھلکی چاٹ سے اور پھر اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے جناب یہ چٹنیاں ہیں اس کو ہم ایٹ کریں گے چلی گرف مسالے کو ہم نے تھوڑا سا کڑکڑایا اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کیا لہسن ساتھ ہی ہم نے شامل کی ایک ادد سلائس میں کٹیوی پیاز تھوڑا سا اس کو صرف سوفٹ ہونے دیں گے سرخ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور پھر ہم گوش شامل کر کے اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں پھر میں اس کو پانی ڈال کر گلنے کے لیے رد دوں گی تاکہ مسالے اور گوش بہت اچھے سے پکنا شروع ہو جائیں پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سلائس میں کٹیوی ٹاماٹر جلے جی اب اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ جس میں ہم نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اور اچھا ہے کہ اگر آپ افطار کے بعد کھانا بناتی ہیں تو جب آپ افطار کی تیاری کریں تو اس میں مسالہ لگا کے رکھ دیجئے اور پھر افطار کے بعد آپ نے اس کو بھون لینا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بعد میں بنایا جائے کھانا تاکہ ہم اس کو چکھ لیں اٹلیسٹ اس کا نمات یا مرچ یہ آپ ہافڈن کر کے بھی رکھ سکتی ہیں اور بعد میں آپ نے اس کو ٹیسٹ کر کے اور پھر اس کو ڈن کر لیجئے چلے مسالہ لگاوا گوشت اس نے شامل کر دیا اور اب اس کی ہم کھو اسی بھنائی کر رہے ہیں بھنائی بہت زیادہ ضروری ہے اس پیشکری جب آپ گوشت چکن مٹن بنا رہے ہیں اس کو اچھا سا ضرور ہم نے بھوننا ہے اس کی ہی ختم ہو جائے اس کا وادی پن ہے اور مسالے جب تک اچھے سے بھون نہیں جائیں گے ان کا نہ تو ٹیسٹ آئے گا اور نہ ہی کلر آئے گا تو اسا ہم اس کو بھون رہے ہیں آنچ بھی میں سلو کر دیتی ہوں تاکہ ہم اس کو ہلکی آنچ پر یہاں پر بھونتے رہیں گے اور آ جاتے ہیں چٹنیوں کی طرف جو ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں آج چاٹ میں تو دو طرح کی چٹنیاں ہم بنائیں گے ایک تو ہم تیار کریں گے جناب ہری چٹنی اور دوسری ہم بنانے جا رہے ہیں املی اور خجور کی چٹنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹھی اور کھٹھی دونوں طرح کی ہوگی تو ہم اس میں ایٹ کریں گے خجور املی کا رس، نمک، زیرہ اور دھنیا ہز بے ضرورت جائے گا اس میں پانی تو ہم ایٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ تمام چیزیں یہ چلی گئی اس میں خجور جس سے چٹنی میٹھی بھی ہوگی ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے ہم اس میں املی کا پلپ ہم اس میں ایٹ کریں گے زیرہ لیول میں ایک ٹی سپون اور اس میں جائے گا ثابت دھنیا اور نمک ہز بے ضرورت بیسے چٹنی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ سپائسز میں تھوڑی تیز ہوتی ہے اور ہم چٹنی ایٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو میں اور تیزی لے کر آئیں چلی یہ ہم نے چیزیں اس میں ایٹ کر دیں اور کچھ ایک سے دو میں ایٹ کر رہی ہوں پودینے کے پتے بہت اچھے جاتے ہیں یہ ہری چٹنی تو نہیں ہے لیکن اس میں بھی ہم تھوڑا سا پودینے کا ایک فلیور دے دیتے ہیں اور اس کو میں کر لیتی ہوں اچھا سا بلینڈ یہ چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دیں اور میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں ایک چیز ہم اس میں اور ایٹ کریں گے وہ ہے یہاں تو ثابت لال مرچ کا آپ استعمال کر لیجے یہاں ہم اس میں ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہیں تو میں اس میں شامل کروں گی کٹی ہوئی لال مرچ جس سے ہم اس میں تیزی لے کر آئیں گے اور جو ہری مرچیں ہیں وہ جائیں گے ہماری ہری والی چٹنی میں تو اچھا سا بلینڈ کر لیتا ہے آلو کو بھی میں چیک کر لیتی ہوں اگر گل گئے ہوں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے پورا سا اور ٹائم ہے تو ان کو گلنے دیتے ہیں اور ہلکی آنچ پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا گوشت ہے اس کو بھی ہم نے بھونتے جانا ہے ویسے تو یہ گلاوہ ہے لیکن تھوڑا سا مسالوں کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے پھر اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹاماٹر لیکن ابھی مسالوں کا اور گوشت کا اپنا پانی ہے تو میں نے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہے پہلے اس کو بھون لیتے ہیں پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے بھی دیں گے اور لاسٹ میں اس میں کیا جائے گا ٹاماٹر ایڈ کر کے تو ہم اس کو پکائیں گے ہرا مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سی دیر کے لیے دم دے دیں گے اور آپ اس کو نان کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ یا پھر سمپل چپاتی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تھوڑا سی دیر کے لیے میں اس کو ڈھک دیتی ہوں چکنی کو تھوڑا سا اور بلینڈ کرتے ہیں پھر میں اس کو نکال لوں گے اور اس میں ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ بس میک شر کہ اس پیشلی خجور ابھی بھی مجھے نظر آرہی ہے تو میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اور اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں اگر آپ اس کو پریزرف کرنا چاہتے ہیں فریج میں تو پھر آپ اس میں کھٹاس کے لیے تھوڑا سا دو سے تین ٹی بل سپون سرکہ بھی شامل کر لیجے اور ایک ویک تک آپ اس کو آرہام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں برک کا ٹائم ہے برک سے واپس آتے ہیں میں اس چٹنی کو اور اچھے سے بلینڈ کرتی ہوں واپس آتے ہیں ہری چٹنی بھی بنائیں گے آلو بھی تب تک وائل ہو جائیں گے ڈھابا مٹن کو اچھا سا بھون لیں گے موسیقی ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد چلیں جناب یہ ہمارے پاس آ چکی ہے کوٹی وی لال مرچ تو میں ایک ٹی سپون بھر کے اس میں اٹھ کر رہی ہوں جب آپ اس کو بلینڈ کرنے جا رہے ہیں اسی وقت ہی شامل کر دیجئے گا کوٹی وی لال مرچ اور اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس تو یہ جو ہماری ایملی اور کھجور کی چٹنی ہے یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم ریڈی کر لیتے ہیں ہری چٹنی اور ہری چٹنی میں ہم کیا شامل کرنے جا رہے ہیں لیمن جوس ہے لہسن اس میں جائے گا دھنیے اور پدینے کے پتے نمک، ہری مرچ اور حضبِ ضرورت پانی تو ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دھنیے کے جو پتے ہیں وہ ہم نے ڈنڈیوں سمیت اس میں شامل کرنے ہیں اور جو پدینے کے پتے ہیں ان کی ڈنڈیاں میں الگ کر لوں گی کیونکہ کافی موٹی ہوتی ہیں تو اس کی ڈنڈیاں ہم الگ کر لیتے ہیں یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ہری مرچیں اور ویسے تو ابھی کیری آئی نہیں ہے سیزن میں لیکن ہری چٹنی میں کیری بہتی زبردست لگتی ہے جب آج آتی ہے تو اس کو ضرور ایٹ کر کے دیکھئے گا تو بہت ہی زبردستی کھٹاز بھی اس میں آتی ہے اور بعض گھرانوں میں تو پھر کیری کو فریز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے صرف ہری چٹنی کے لیے اچھا مٹن ڈھابا کو ہم نے کیا کرنا ہے صرف چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ وہ نیچے سے لگے نہیں اگر آپ کو ضرورت ہو اس میں حضب ضرورت آپ نے شامل کر دینا ہے پانی میں نے بسے ابھی کوئی پانی ایڈ نہیں کیا اور وہ پک رہی ہے آرام سے تو ہم چھٹ پٹ سے چٹنیاں تیار کر لیتے ہیں چٹنیاں بنا کر آپ فریز کر سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں بہت اچھی رہتی ہیں فریزر میں تو آپ اس کو ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ایک سے دو ہفتے تک بہت آرام سے رہیں گی آپ کی یہ چٹنی پوری سی ایک سے دو ٹیبل اسپون آپ اس میں ایٹ کر دیجے سرکا چلیں جی اس کو کرتے ہیں یہاں اور یہ جو ہمارے پودینے کے پتے ہیں یہ چلے جائیں گے بلینڈر میں ہز بے ضرورت اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہری مرچیں دو دو سے تین ہری مرچیں اس میں چلی گئیں کچھ ہم اس میں شامل کریں گے لہسن کے جوے اچھا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے لیمن جوس یہ لیمن کا جو پلپ ہے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے بہت ہی زوردستی اس سے کھٹاز بھی آئے گی چنوں کو بوائل کر لینا ہے چنوں کو بوائل کرنا تو موسٹلی سب کو ہی آتا ہے لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں اچھا کچھ لوگ اس میں تھوڑی سی مصور کی ڈال بھی ایٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہم میٹھا سوڈا ایٹ کرتے ہیں اور اس سے جو کر چنوں کا لائٹلی سلائٹلی سا کلر ڈارک ہوتا ہے اگر وہ بھی آپ کو نہیں پسند تو تھوڑی سی مصور کی ڈال شامل کی جاتی ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی اچھا سا گاڑا ہو جاتا ہے چنوں کی چارٹ کے لئے اس پانی کا استعمال کرنا بھی بہت اچھا ہے اگر آپ فریش چنوں کو بوائل کر رہے ہیں تو وہ پانی بہت اچھا رہتا ہے اور بعض افت اس پانی کو کان فلور کے ساتھ گاڑا کر کے اور کارٹیاواری چھولے بھی تیار کیے جاتے ہیں تو آپ نے چنوں کو بھگو کے رکھ دینا ہے اوور نائٹ اور اس کے بعد پھر آپ اس کو بوائل کر لیجئے میٹھے سوڈے کے ساتھ تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے نمک اسمت ہیں کراچی سے افروز ہیں کراچی سے ان سے بات بھی کریں گے اور میں اس میں پانی ایڈ کر کے چٹنی بنا لیتی ہوں ہلو اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کی اتنی پیاری پیاری دعاوں کا کیا کہیں گی کیسی ہیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی روزے کیسے گزر رہے ہیں نہیں میں روزے بیٹا میڈیکلی میں فٹ نہیں ہوں کیونکہ میں ڈائیبیٹک بہت پرانی ڈائیبیٹیز ہے مجھے ہاں تو وہ میں رکھ نہیں سکتی تو کمپنسیشن کر دیتی ہوں بچوں کی بہت خدمات اچھی افتاری یہ وہ سب کچھ کر دیتی ہوں میں چلے آپ روزے داروں کا خیال رکھتی ہیں نا بہت بہت زیادہ اور لوگوں کا بھی جو اللہ پاک اس میں اپنا وہ روزہ نہ رکھنے کا میں پورا کر دیتی ہوں اچھا چلے اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گی کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہیں میں فرمائش یہ کروں گی بٹا مجھے پینکک سیوری بھی اور میٹھے بھی سیکھنے ہیں چلے ضرور بنائیں گے ویسے تو اپنے پینکک بہت تیار کی ہیں نہیں وہ تو بہت کیے ہیں مجھے پتا ہے میں ایک دفعہ آپ پالا بھی دیکھنا چاہتی ہوں چلے ضرور بنائیں گے پینکک تو مجھے خود بھی بہت پسند ہیں ایک دفعہ آپ کے وہ بنایا تھا اوملیت تو وہ مجھے بڑے اچھے لگے تھے میرے پوائنٹ او بھی سے اچھے تھے مگر میں نے پالا کو پہلے سوٹے کر کے اس کا پانی خوش کر لیا تھا اچھا ٹھیک ہے پھر میں نے سب ویجیٹیبلز ڈالی تھی اور میں تو پیویج ہوکرہ بھی ڈال دی تھی بہت ہی ڈیلیشیز بنا تھا کیا بات ہے جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کون کی آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے میٹھے اور نمکین دونوں طرح کے پینکک بنائیں گے چلیں اب یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ پانی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا جو ڈھابا مٹن ہے بھونے پر آگیا ہے تو تھوڑا سا اس کو اور اسٹر کرتے رہیں گے اچھی سی اس کی سمجھ لیں کہ اب تک ہم اس کو بھون ہی رہے ہیں کیونکہ گلاوہ ہے اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ٹاماتر اور اس کو دوبارہ سے کور کر دیتے ہیں تو یہ چلے گا اس میں ٹاماتر دوبارہ سے کور کر دیتے ہیں تاکہ ٹاماتر جو ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہم بلینڈ کر لیتے ہیں اپنے یہ جو ہری چٹنی ہے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں اپنی چاٹ کو بھی ہم اسیمبل کریں گے میں آپ کو اس کے اجزہ بھی نوٹ ڈاؤن کرواؤں گی یہاں پر جو چٹنی ہے اس کو تھوڑا سا اور میں پیس لیتی ہوں اور واپس آتے ہیں ایک عدد چھوٹی سی بریک کے بعد آپ نے کہا ہی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور جو ڈھابا مٹن ہے اس میں ہم نے ایٹ کیا تھا ٹاماتروں کو اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا اور اس کو اگین ہم نے پکنے دینا ہے لاسٹ میں بھی ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے تو پانی ایٹ کر دیا ٹاماتر یہاں پر سافٹ ہونے شروع ہو گئے اس کو کر دیتے ہیں کور اب ہم کیا کریں گے جو ہماری چارٹ ہے اس کو ہم نے اسیمبل کر لینا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے تو ہمارے پاس ہے ٹاماتر تھوڑی سی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں پیاز آلو ہے چٹنیاں ہیں اور ہم اس میں شامل کریں گے چاٹ کا مسالہ تھوڑا سا نامک ہمیشہ چیزوں کو تھوڑا لائٹ رکھیں افطار کے وقت آپ اتنا ٹیسٹ بھی نہیں کر سک رہے ہیں تو آپ نے لائٹ ہی رکھنا ہے چاہے آپ چٹنیاں اور چاٹ مسالہ ساتھ میں سرف کر دیں لیکن اس کو لائٹ ہی رکھیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں لے لیتے ہیں ڈیو ڈراب کے چنے یہ آگئے ہمارے ڈیو ڈراب کے چنے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں آلو جو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے اچھا اس کے بعد اس میں جائے گا چاٹ کا مسالہ اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے سالٹ تو ایٹ کر دیتے ہیں ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ اور تھوڑا سا سالٹ اکثر تو یہ ہوتا ہے چاٹ مسالے میں سالٹ شامل ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے چاٹ مسالے میں نمک ہے یا نہیں تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں اچھا کچھ چٹنیاں جو ہم نے اس میں مکسنگ میں بھی شامل کر دینا ہے تو میں ایٹ کر دوں گی دو ٹیبل اسپون املی اور خجور کی چٹنی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو ٹیبل اسپون ہری والی چٹنی اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا میکس اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے سرونگ پلیٹر میں نکال لینا ہے اور نکال لینے کے بعد پھر یہ کچھ جو اجزاء ہیں وہ ہم نے اوپر سے ایٹ کرنے تو کوئی بھی پھیلاوا پلیٹر لے لیجئے جس میں آپ اپنی چاٹ کو اچھے سے اسیمبل کر لیں تو میں اس کو رکھ لیتی ہوں یہاں اور ساتھ کر دیتے ہیں جناب اس میں یہ ہماری چنا چاٹ تھوڑا سا میں نے پیازوں کو بھی واش کر لیتے ہیں تھوڑی سی ہاف پیاز میں نے لے لی ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑے سی ٹاماتر ہیں سیو ہے پاپڑی ہے یہ تمام چیزیں ہم اس میں اٹ کریں گے چلی جی آگئی پیاز تھوڑا سا ہم نے لاسٹ میں ایٹ کر دینا ہے اس پہ ہرا دھنیا پاپڑی بھی بلکل لاسٹ میں شامل کیجے گا جب آپ سرف کرنے جا رہی ہوں ورنہ آپ الہیدہ سے پلیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پاپڑی سوفٹ ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے کہ اس کو لاسٹ میں ہی اٹ کیا جائے تھوڑی تھوڑی سی اٹ کرتے جاتے ہیں اس میں چٹنی تھوڑی سی اٹ کر دیتے ہیں گریئن چٹنی اور میں اس میں شامل کروں گی آخر میں دہی تھوڑی سی سی او پاپڑی وہ شامل کر دیں گے دہی کو بھی ہم نے یہاں پر پھیٹ کے رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے تو دہی اٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس جناب ٹھیڑ سارے ووچرز ہیں مووین پک کے لال کلا کے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اکل سے اس کی اناؤنسمنٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ ہم آپ کو دینا شروع کر دیں گے لکی ڈراؤ کریں گے کوئی چھوٹا سا آپ لوگوں سے سوال کر لیں گے ایک آپ لوگوں کو گفت دینے کا بہانہ ہوگا تو چلیں اب آ جائے گی اس پر پاپڑی ریکیپ بریک ہے جناب تو ریکیپ بریک پر ہم چلے جائیں گے کوئی بھی چیز آپ سے نو ڈاؤن کرنے سے رہ گئی ہو تو آپ نے نو ڈاؤن کر لینا ہے اور میں نے یہ جو سیو پاپڑی ہے نا تھوڑی سی میں نے ہری چٹنی میں بھی شامل کر دی تھی اگر آپ کو چٹنی اپنی گاڑی کرنی ہو تو آپ اس میں ایٹ کر دیجے تھوڑی سی یہ سیو پاپڑی چٹنی اچھی سی گاڑی بھی ہو جاتی اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تھوڑی سی میں اس کے اوپر اٹ کر دیتی ہوں یہ ہری مرچ ایک خوبصورتی کے لیے اور یہاں پہ جو ڈھابا مٹن ہے اس کو صرف ہم بھونیں گے بھون کے سرف کر دیں گے آپ جلدی سے جائیے چھوٹ آسا ریکیپ بریک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ڈھابا مٹن ہمارا تیار ہو چکا ہے لاسٹ میں بھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کیا اور اچھے سے اس کو آپ نے بھون لینا ہے تھوڑا سا ٹاماتر تھوڑا سا پیاز وہی ہمارے مسالے جو آپ کے گھروں میں موجود ہوں گے شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو سائیڈز اس کی تھوڑی سی کلین کر دیتے ہیں اور اس کو گارنش بھی ہم کر دیں گے ادرک کے ساتھ اور ساتھی ہم نے ایٹ کر دینا ہے تھوڑی سی میں اس پہ مرچیں شامل کر دوں گی چلیں ٹرائز ضرور کیجئے گا بنائیے گا ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج ترکہ میں کیا بننے جا رہا ہے فرائی تندوری تکہ بنے گا اس کے ساتھ ہی لیمن گرین چٹنی اور پاپڑی کباب بہت ہی ٹیمٹنگ سا مزیدار سا منیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کیلئے تو یقیناً آپ خوب سارا احتمام کرتے ہی ہیں لیکن ضرور کوشش کریں کہ اپنی افطار میں سہر میں کچھ اور لوگوں کا بھی حصہ ضرور ہو جو آپ کے فیملی میں سے نہ ہو کل سے ہم اناؤنس کریں گے جناب ووچرز موون پک لال قلعہ یہاں پر آپ جا سکتے ہیں ان کا کھانا انجوائی کر سکتے ہیں تو ہم کل سے انشاءاللہ اناؤنس کریں گے اور کچھ لوگ قرآن دازی میں ہم سیلیکٹ کریں گے جن کو یہ ووچرز دیے جائیں گے تو آپ نے کل کا صرف نہیں بلکہ پورے ہی رمضان انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بہت بہت کچھ ہوگا زبردستہ آپ نے دیکھنا آپ بلکل نہیں بھولنا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں ریسپیز آپ نے بہت اچھے سے نوڈ ڈاؤن کر لی ہوں گی اور آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں گے بنائیں گے کچھ بھی اگر اب بھی رہ گیا ہو آپ نے ہمارے پیچ پہ جانا ہے وہاں پر ریسپیز اپلوڈ کر دی جاتی ہیں وہاں پر آپ ریسپیز دیکھ سکتے ہیں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے میں کنفرم کر کے آپ کو کل سے ضرور بتاؤں گی کس ٹائم کو ہمارا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے کیونکہ لائف بھی ہماری ٹائمنگز چینج ہو گئی ہیں ساڑھے بارہ بجے سے دوپے ہے ڈیڑھ بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہا کرے گا تو ضرور ٹین ان کیجئے گا جناب مسالہ کے تمام ہی شوز کی ٹائمنگز تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی ہے اور بہت ہی نئے نئے شوز بھی آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے جس میں آپ لوگ اچھی اچھی مزیدار سی ریسپیز جو ہے وہ دیکھ پائیں گے اور آپ ان کو ضرور ٹرائے بھی کر سکیں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ڈھابا مٹن اور ساتھ ہی ہم نے تیار کیا چنا سیو پاپری چاٹ تو امید کرتے ہیں مینیو آپ کو اچھا لگے گا ضرور بنائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل کچھ مزیدار سے ٹیمٹنگ سے مینیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کر اللہ حافظ ٹیمٹنگ سے ملتے ہیں موسیقی